اسلام علیکم میرا نام ہے محمد سحیل اور آپ لوگ دیکھیں انڈو پاک ریکشنز تو یار آج میں انڈیا کا میٹرو سسٹم دیکھنے جا رہا ہوں میٹرو سسٹم تو یہاں پر بھی ہے پاکستان کے بھی بڑے شہروں میں ہے جیسے کہ اسلامباد میں لہور میں کراچی میں اور ملتان میں لیکن اب پتہ نہیں ڈیفرنس کیا ہے انڈیا اور پاکستان کے میٹرو سسٹم میں میں نے تو ایک چیز نوٹ کی ہے کہ جو میری سٹیز کی ویڈیو ہیں ان سٹیز کی ویڈیو میں جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اس ویڈیو کی زیادہ ریکویسٹ تھی پتہ نہیں سٹیز کی ریکویسٹ سے بھی زیادہ ہے اسے میٹرو سسٹم کی ویڈیو کی ریکویسٹ تھی کہ بھی میٹرو سسٹم دیکھیں آپ انڈیا کا ویڈیو کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے پرفٹ گیان چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ وہ اس ویڈیو کی اوریجنل کریٹر ہیں اور یار میری ویڈیو بھی لاس تک دیکھنا اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیں ویڈیو ویسے ہی بہت لمبی ہے تو بینا دیر کی ویڈیو شروع کرتے ہیں موسیقی 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 کیا خوبصورت چہر ہے یار یہ اس کے آگے سب کچھ ختم ہے ناظھ پور میٹرو یہ بھی بھی شروع ہی ہے دوہزار انیس میں چاڑھے تیرہ کلومیٹر موسیقی دو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ میں انشاءاللہ جب یہ ویڈیو لا اینڈ ہوتی ہے تو پھر میں آپ سے ڈسکس کروں گا ابھی تک جتنی بھی میں نے ویڈیو دیکھ ہی ہے موسیقی لکھ ناو میرا فیوریٹ چوبیس کلومیٹر اچھی خاصی لیندھ ہے اس کی کولکتہ 1984 سے چل رہی ہے یہاں پہ یار یہ تو خیر میں کوشش کرتا ہوں کہ بات نہ کروں گی کہ میں ڈسٹراب ہو رہا ہوں بات کرنے سے موسیقی 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 نویڈا موسیقی 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 40 کلومیٹر ہوئے 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 اور 2011 گیارا گیارا پورا جال بچھا ہے اوپر بھی فلائ آور نیچے بھی فلائ آور وہ سامنے بھی فلائ آور ہے روڈ سٹرکچر بہت زبر دست ہے ہیدر آباد ہیدر آباد پاکستان نے بھی ہے ہیدر آباد موسیقی دیلی میٹرو دو چیزیں مجھے بہت زیادہ حیران کر رہی ہیں ہوئے 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 تین سو ترتالیس کلومیٹر ان دو چیزوں کی باد باد میں کرنا موسیقی 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 اس پوری ویڈیو کے اندر یار میرا جو فوکس تھا وہ دو چیزوں کے اوپر تھا ایک تو صفائی کہہ لیں اور دوسری جو کراؤڈ انڈیا کا کیونکہ انڈین پبلک ٹرانسپورٹ کے بارے میں میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کہہ لیں یا نیوز کے اوپر جب بھی دکھایا جاتا ہے تو اتنا زیادہ کراؤڈ دکھایا جاتا ہے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہ دوسرے لفظوں میں کہنا ہے کہ بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوتا ہے اتنی زیادہ راش دکھائی جاتی ہے ابھی گل ہی میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا یار کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا کہ انڈیا کے لوگوں کو کوئی بھی صاف جگہ نظر آتی ہے تو وہاں پر پاندھ تھوک کے اس جگہ کو گندہ کر دیتے ہیں لیکن ابھی یہ جو میں نے تیرہ شہروں کے ویڈیو دیکھی ہے یہ میٹرو سٹیشنز کی اس میں کافی سارے میٹرو سٹیشنز تھے اور میرا فوکس زیادہ صفائی کے اوپر تھا سپیشلی وہ جو کلکتہ کا میٹرو ہے نائنٹین ایٹی فور سے ایکٹیو ہے اور اندازہ کریں ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی ایکٹیو ہویا اور صفائی دیکھ کے میں حیران ہوا ہوں بہت زیادہ اب میں آتا ہوں بولی وڈ کی طرف جو میری سٹیز والی ویڈیوز ہیں ان میں میں نے ایک سوال کیا تھا ایک بات کی تھی کہ یہ بولی وڈ موویز یا بولی وڈ والے یورپ میں جا کے کیوں شوٹنگ کرتے ہیں جبکہ ان کے اپنے سٹیز جو ہیں وہ کسی یورپین سٹیز سے کم نہیں ہے تو مجھے جواب ملا تھا اس میں کہ بولی وڈ کی شوٹنگ اس لیے یورپ میں کی جاتی ہے کہ تاکہ وہاں کے جو لوگ ہے وہاں کی پبلک ہے وہ دیکھے کہ یہاں پہ انڈین موویز کی شوٹنگ چل رہی ہے تو جب فلم ریلیز ہوگی وہاں پر ان لوگوں کو پتا ہوگا تو وہ لوگ دیکھنے جائیں گے بزنس پوائنٹ آفیو سے وہاں پہ شوٹنگ کی جاتی ہے لیکن اب مجھے اس کی وجہ بتائیں یہ جو یہ دونوں سینز ہیں اس طرح کے جو سینز ہیں وہ یہ میٹرو سٹیشنز کے اوپر ان میٹرو سٹیشنز کے اوپر کیوں نہیں شوٹ ہو سکتے کیا وجہ ہے کیوں موویز میں جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ایک پرانا سیٹ اپ دکھایا جاتا ہے اس بات کا جواب آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے بتانا ہے رہی بات ہمارے میٹرو سٹیشنز کی تو ہمارا میٹرو سٹیشنز یہاں پہ پاکستان کا جو میٹرو سٹیشنز ہے وہ تھوڑا سا اس میٹرو سٹیشنز سے آپ لوگوں کے میٹرو سٹیشنز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ میٹرو بسز چلتی ہیں ابھی لاہور میں اورنج لائن میٹرو سٹیشنز ابھی وہ بند رہا ہے میبی سی سال ایکٹیو ہو جائے گا تو اگر مجھے موقع ملا تو میں آپ لوگوں کو پاکستان کی میٹرو سٹیشنز کی جو ہے ایک دفعہ سائر کرواؤں گا یہاں پہ جو بسز والا سٹیشنز ہے اسلامباد میں اس ویڈیو کے میں یہیں پہ کلوز کرتا ہوں پرفیکٹ گیان چینل کا لنک آپ لوگوں کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کے ان کو سبسکرائب کریں اور اتنی لمبی ویڈیو تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اچھی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا بھی خیال رکھیں اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا خدا فیس